تو میرے عزیزو وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماباپ زندہ ہے خدمت کا موقع ہے ان کا جی ٹھنڈا کرے ان کا دل ٹھنڈا کرے ان سے دعائیں لیں ان سے دعائیں لیں بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بڑی دولت دی ہے ماباپ کی شکل میں اور اس کا انام اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے کہ ہماری اولادیں انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے راحت بنیں گے راحت اور کہیں کتائی ہو جائے جلدی اپنے ماباپ سے معافی مانگ لیا کریں کیونکہ اس کی سزا بڑی جلدی ملتی ہے اس سے اللہ کا غزت بہت جلدی جوش مارتا ہے بہت جلدی راضی کر لیا کریں معافی مانگ لیا کریں کہیں احسنوں کے ماباپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں کہیں احسنوں کے ماباپ کی آہ نکلے اور دنیا کے لیے ہم تماشا بن جائیں بہت ڈرنی کی بات ہے بہت ڈرنی کی بات ہے آگے بڑھ کر ان کی خدمت میں ہوں ہر بھائی ہر بھین کی کوشش ہو ماباپ کی خدمت میں کر لوں پھر اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے اللہ بھی بڑا قدردان ہے جب ماباپ تکلیف میں ہوتے ہیں معصور ہو چکے ہوتے ہیں بیماریوں میں ہوتے ہی سبحان اللہ وہ تو ویسی بہت بلند پرواز جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے انہاں انہیں بڑا قرب ملا ہوتا ہے اور اس موقع پہ اولاد اگر ماباپ کو سنبھال رہی ہے اس وقت کی دعائیں لگ جائے تو کام بن جائے کرتا اور ہماری طبیعتیں ابھی بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں اس لئے کہ آج کے اولاد کو اندازہ ہی نہیں کہ اولاد ماباپ کی پاس اللہ نے ان کے لئے کتنی برکتیں رکھی ہیں ماباپ کی شکل میں ان کے لئے کتنی بڑی رحمت ہے پہت و اولادیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں بڑے ماباپ ہیں ہمارا گھر برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے پہلے ماب قلابیں خوش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں تو ماباپ کی شکل میں برکت ہے باپ کی شکل میں اللہ کی رحمت موجود ہے خوش ہی ہوتی تھی کہ برکت موجود ہے اللہ کی رحمت موجود ہے کہ خدمت ہو رہی ہے رحمت اور برکتیں آ رہی ہیں اب ایسی نفسہ نفسی ہے نفسہ نفسی ہے کہ بڑا ماباپ کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تعلق جو ہے وہ ماباپ کا اولاد کا بدقسمتی سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اولاد کی نظرے بھی اب ماباپ کی پیسوں پر جاگیر پر جایداد پر کل میں پرسو ایک جگہ بیان کر کے آ رہا تھا تو ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ ریجسٹر آ رہے الائٹمنٹ کرتا ہے تو ایسی دکھ بھر یہ کہانیاں سنا رہا کہ لوگ اپنے ماباپ کو ایکشن لگا کے ہمارے پاس لے آتے ہیں سین کر آنے کے لئے ہائے ہائے یہ کونسے اولاد ہے اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ تم کس میں آئے ہو وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم گاڑی میں ہیں وہ کہتے ہیں امبولنس میں آئے ہیں ایسا ان کا حال بگاڑ کے صرف سین کرانے ہیں جاگیر چاہیے جایداد چاہیے پیسہ چاہیے ارے یہ پیسے ماباپ کو اسزا تکلیف دے کر انگارے بنیں گے انگارے یہ آگ ہے آگ اس سے زندگی نہیں بنا کرتی ایسے دکھ بھر یہ کہانیاں ہیں اس کو ہرس و حوص کا ایسا بھیڑیے بنا ہے یہ کسی صرف جاگیر سے ہے پیسوں سے ہے دولت سے ہے اپنی نفس پرستی اور خیشات سے ہے بس اور کسی وقت تک اگر باپ یہ کبا رہا ہے تو باپ کے قریبے جیسی اس کی جیب خالی ہوئی اس نے نظری پھیل لی اب اس کے پاس ماں باپ کے لئے وقت ہی نہیں ہے میٹھے بولوں کا وقت ہی نہیں ہے بڑی بدناصیبی محرومی کے بعد ہے میرے عزیزو جنہیں اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شکل میں یہ دولت دی ہے ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں اور جن کے والدین چلے گئے تو اپنی لئے ان کے لئے نیکیہ کریں صدقہ کریں خیرات کریں دعائیں کریں استغفار کریں اور یہ بھی ماں باپ کے حد ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جب دنیا سے والدین جائیں تو انہیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق دنیا سے رخصت کریں بداعات سے خرافات سے بچیں اور پھر جتنا جلدی ہو ان کی وراست شریعت کے مطابق تقسیم کریں جتنا جلدی ہو ان کی وراست شریعت کے مطابق تقسیم کریں یہ بھی ماں باپ کے بڑی نیکی ہے تو اللہ رب العزت بھئی ہمیں اپنے ماں باپ جن کی زندہ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور جن کے بھی جو جا چکے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے نیکیوں میں یاد کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ